ہم مبارک بات دیتا ہے ایک بات سے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئے پہ گھنے بادل چھائے ہوئے تھے جو توفان برپا تھا اور لوگ باتیں کہا رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج پشاور ہائی کوٹ کے جاج سائبان نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ انصاف کا سر اونچا کیا ہے اس ہائی کوٹ نے اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئے کے خلاف جس میں سمبل پی ٹی آئے کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے ریسٹور کیا جائے اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں الحمدللہ یہ سمبل جو ہے میں چاہوں گا کہنا سمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سمبل ایک پولٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا ہے آئین کا اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ جیجمنٹ بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا بھی اس کے میمبران کا بھی اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کڑوڑھا بوٹرز ہیں ان کا بھی تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو رسٹور کر دیا ہے الحمدللہ ایک میں دیکھو بھئی ایک بعد میں بشمال رحمان الحمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازش ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پر رسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے ہر جج پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہیں آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کیے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینیبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیبیکٹ فوراں ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں ہم نے چار گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلا سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی کودا آگئے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کسی پارٹی کے وہ کس شک کے تحت کس الیکشن ہے کس شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظیم نہیں نظر آیا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی ایک سو ستر سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کونسی جماعت ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا کہ آپ آپ کی سپیشل پارٹی ہے اس لئے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھو ایک منٹ ایک منٹ نے اس کے ساتھ اگری کرتا ہے دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح حالی صاحب فرما رہے ہیں اس ججمنٹ اس جی سسپنشن وال آرڈر اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے سکروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پرائیورٹی لیس جمع کروای تھی میرے دس خطوں سے جب پرائیورٹی لیس چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی کے پی کے میں وہ ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لیسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹیز کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے ودھول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پرائیورٹی لیسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹینی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائیس سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں وزیراعظم کے انتخاب میں وزیراعلا کے انتخاب میں اور یہ سپیکروں کے انتخاب میں اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پراسس سے باہر نہیں ہوئے الحمدللہ بڑا ضروری تھا یہ بتائیں کہ پیشاور کی مختلف وقلعہ تنظیم کی جانے سے پیشاور ہائی پورٹ کے ججز اور ججزوں کے خلاف اتجاجی مظاہر کے ایک مقصود جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کیا ہے جی دیکھیں میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت ultimately final فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے دو سال جو ہوئے ہیں کم از کم بائیس کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو وہاں سے اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں چاہے وہ ڈیفیکشن کلوز کی ججمنٹ ہو چاہے وہ پنجاب اسیمجی کو رسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو چاہے وہ جو الیکشن سیمبلز کی وہ ججمنٹ آ جائی اس وہ ہو عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلب بات کرتا ہے دیکھو یہی طریقے کار ہوتا ہے عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے انٹرم آرڈر جب آپ ایشیو کرتے ہیں تو اس کا ایک سپیسپک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا الحمدللہ اگر عدالت فرائمہ پیشی اس بات پہ پہ پہنچی ہے بظاہر جس کو فرائمہ پیشی کردوں میں کیا لفظ کہتے وہ بظاہر 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 اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے ہمیں کبھی امید ہیں انشاءاللہ کہ نیکس ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ موشن کا کیس تھا عدالت نہیں بھی کہا ہے صرف آپ لوگوں نے آرڈیو کرنا تھا نوٹس ہونے سے سسپینڈ ہونا تھا لیکن اٹامی جنرل بھی ایڈیشنل پیش ہوا ایک ترخواستگار کا وکیل پیش ہوا الیکشن کمیشن کا وکیل کیا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپیر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پیٹیشن کی کاپی دے دی تھی انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جساں میں نے کہا انسٹیوشن سے خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ایک مخالف کے طور پر کیا اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ جو لائرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے اور جس طرح حکومت کے لائرز بحث کر رہے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئے کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے آزاد ہی رہنا چاہیے الیکشن کمیشن سے ہم استعداد ضرور کریں گے کہ کائنڈی میک شور کرے کہ الیکشن فری این فیئر این ٹرانسپیرنٹ ہو الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پروائیٹ کیا اور علم کیا بہت ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاب نہیں کیا ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے ہسٹی فیئر کا بھی مطالبہ کرتا کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میں خیال ہے اب ہم مبارک بات دیتا ہے مبارک بات دیتا ہے